تو اس سے ہماری خواتین کو سبق ملتا ہے بھائی اگر میاں نے طلاق دے دی ہے تو پدلی گلی سے نکل لو کمپرومائز کر کے مت بیٹھو جب تک کوئی فتوہ نہ مل جائے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ بعض دفعہ میاں چھپکے سے بیوی کو طلاقیں دے دیتے ہیں میاں بیوی کمپرومائز کر کے حضم کر جاتے ہیں یہ صحابیہ کو جب ان کے میاں نے طلاق دیں وہ چین سے نہیں بیٹھیں کہ نہیں بھائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوہ لیے بغیر اپنے شہر کے پاس نہیں جاؤں گی یہ تقوی کی علامت ہے ان کے جب بڑھاپا تھا انہیں صحابیہ کا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھا یہ بوڑی ہو گئی تھی اللہ نے اس تقویے کی برکت سے کیسا نوازہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہیں چلے جا رہے تھے ان صحابیہ نے آپ کو روک کے پوچھا اے عمر آپ یوں ہو آپ ایسے ہو آپ یہ نہیں کر رہے آپ وہ نہیں کر رہے جیسے حکمرانوں کو کہا جاتا ہے نا اپنی شکایتیں تو حضرت عمر کے خادم تھے انہوں نے کہا چلے بڑی عورت ہیں سن لیا لیکن جو وہ بولے ہی جا رہے ہیں بولے ہی جا رہے ہیں تو انہیں نے فوراں ان کو ٹوکا کہ آپ نے کچھ زیادہ کہہ دیا یہ امیر الممینین ہے حضرت عمر نے ان کو خاموش کرایا اور فرمایا خاموش رہو یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے آسمانوں سے سنی ہے اور آیتیں نازل کی ہیں قد سمی اللہ قول اللہ تجھا دی لوگا فی زوجہا تحقیق سن لی اللہ نے اس کی بات جو اے نبی آپ سے اپنے شہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی تو کہا اللہ نے جس کی ساتھویں آسمان پہ بیٹھ کے بات سنی ہو عمر اس کی بات کیوں نہ سنے اور فرمایا کہ اگر یہ عشاء سے لے کے فجر تک بھی مجھے کہتی رہے گی حالانکہ وہ تو بولتی جا رہی تھی جیسے بڑی عورتیں ہوتی ہیں تو عمر فجر تک ان کی بات سنتا رہے گا تو یہ تقوی کی برکت تھی کہ یہ مقام ملا تو اس سے ہماری خواتین کو سبق ملتا ہے بھائی اگر میاں نے طلاق دے دی ہے تو پدلی گلی سے نگل لو کمرو مائز کر کے مت بیٹھو جب تک کوئی فتوہ نہ مل جائے علماء سے اس کے بارے میں رہنمائی نہ مل جائے کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے آرام سے مت بیٹھو یہ حلال و حرام کا معاملہ ہے اگر زوجہ کو طلاق ہو گئی ہے تو پھر آگے زنا ہوگا تو بہت سے کیسی جیسے ہیں میاں بی بی آپ اس میں مقمکہ کر لیتے ہیں بھر میں نے مو سے غلطی سے نکل گئی تھی اس سے ہمیں نکل گئی تھی اب چھپ کر کے کیا کرو آرام سے بیٹھ جاؤ ایسا نہیں ہے آپ کو پوچھنا پڑے گا اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر